موسیقی سعودی اور پاکستان میں دو ارب ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع دوہزار ستائیس تک سعودی ارب پانچ ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کرے گا مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تیس معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے حکومتی اور نیڈی شعبے سے چالیس کمپنیز کا سعودی وفت سرمایہ کاری کے لیے پاکستان آئے گا وسارت تجارت کے مطابق سعودی ارب کے ساتھ سرات انفارمیشن ٹکنالوجی فور سیکیورٹی میٹ ایکسپورٹ رائس ایکسپورٹ کے معاہدے ہوگے مائننگ آئی ریفائنٹی اور رینوے کے لیے تیش شدہ معاہدوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا سعودی ارب کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدوں کے لیے فرین ورک تیار وسیلی آزم شہباز شریف کال سعودی وفت کے احساس میں اشائیہ دیں گے اسکری حکام سے سعودی وفت کی علاقاتیں گیارہ اکتوبر کو متوقع آئی ایم ایف کے بعد اشائیہ ترکیاتی بینک کا بھی تین برسوں کے لیے چھ ارب ڈالر فائننسنگ کا اعلان ایڈی بھی حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ سال دوہزر پچیس کے دوران ایک ارب پچاسی کروڑ ڈالر سے زائد فائننسنگ ہوگی سال دوہزر چبیس کے دوران دو ارب تیس کروڑ ڈالر فائننسنگ کا تخمینہ ہے دوہزر ستائیس کے دوران دو ارب پچیس کروڑ ڈالر کی فائننسنگ کی جائے گی تین برسوں کے دوران دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی رہائیتی فائننسنگ رہم کی جائے گی فائننسنگ صحت تعلیم کرائیم ایٹ ان ڈیزاسٹر کے منصوبوں پر خرچ ہوں گے پاکستان میں بچلی کی پیداوار خرید کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ مائٹی پلئر مارکیٹ بنانے کی منصوری انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر کی تشکیل کی منصوری کابینہ توسیق کرے گی آئی ایس ایم او کو کمپنیز ایک دو سار سترہ کے تحت ایس ای سی پی سے ریجسٹر کیا جائے گا آئی ایس ایم او بورڈ میں بچلی کے شعبے کے مائرین کی شمولیت یقینی بنائی جائے گی وسیر آزم کی زیر سدارت کابینہ کمیٹی براہ دوانائی کا اجلاس شہباز شریف نے کہا کہ بچلی شعبے کی صلاحات کے لیے ترجیح بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہیں بچلی شعبے میں چوری لقصان کام کرنے کے لیے اقدامات تیز اور محصر بنائے جائیں بچلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیز کے ملازمین کے خلاف محکمانہ کاروائی کریں وزیر آزم شہباز شریف سے وفاقی وزیر امور کشمیر و گلکت پلتستان انجینئر امیر مقام کے ملاقات ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تباعت لے خیال ملاقات میں مطالقہ وزارتوں سے مطالق امور پر بات چید وزیر آزم کی شہید لیفٹینٹ کرنل محمد علی شوکت کے عبائی کر آمد شہباز شریف کا شہید لیفٹینٹ کرنل محمد علی شوکت کے اہل خانہ سے اصار تاثیت شہید کے بلندی درجات کے لیے فاتحہ خانی کا آگے پاک پوچھ کے شہدہ قوم کا فخر ہے ملکی سلامتی کے لیے شہدہ کی قربانیاں تبی فراموش نہیں کی جا سکتی پاکستانی قوم اپنے شہدہ اور ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی دہشت گردوں کی زلہ یوب میں فرنٹیر کور کی پوسٹ پر حملے کی کوشش سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی کیمپ میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی کارروائی میں خودکش بمبار اور مطلوب دہشت گرد عمر عرف عمری سمیت دو دہشت گرد حلا فائرین کے تباتلے میں حاولدار جام شیر خان شہید آئی ایس پی آر سیکیورٹی فورسز کا زلہ میر علیم اپریشن فتنال فارج کی مجودگی کی اطلاع پر اپریشن کیا گیا دورانے اپریشن سیکیورٹی فورسز اور فتنال فارج کے درمیان شدید جڑا آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرین کے تباتلے میں دو خوارج جہنب واصل حلاق فارج سے اسلیہ گولہ بارود اور دماغہ خیز مواد برامن آئی ایس پی آر وسیری آر کا دو خوارج کو جہنب واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا کہ وطنی حسید سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے قوم بہادر سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے سیکیورٹی فورسز کی بروقت کا روائی بلوچستان کو بڑی دہشتگردی سے بچا لیا تربت میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکا سیکیورٹی فورسز نے تربت سے دماغہ خیز مواد برامت کر لیا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے برامت کیا گیا دماغہ خیز مواد دو سو اسی کلو گرام ہے دماغہ خیز مواد گاڑی میں نصب کیا گیا تھا دماغہ خیز مواد تربت میں دہشتگردانہ کارروائی کے لیے استعمال کیا جانا تھا سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے ناپاک عزائم خواف میں ملا دی ہے ایک طرف آپ جرگاہ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں ہم کسی بھی صورت میں یہ پاکسنی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیلل جوڈیشل سسٹم کی جاعت نہیں دے سکتے اور جو بین کرنے کی وجہ جو دو دن پہلے ہوا اس کی بھی مین وجہ یہی تھی کہ آپ ایک طرف اپنے سٹیٹ انسٹیوشنز کو گالیاں دے رہے ہیں آپ ایک طرف اپنی پولیس کو گالیاں دے رہے ہیں آپ پھر وہ نسلی امتیاز کو آگے لاکے آپ قوم کو ایک ڈوین کی بات کر رہے ہیں آپ کے پولٹیکل چیزیں آپ ضرور کریں آپ ان کے حقوق کی بات ہے آپ ضرور کریں آپ انسٹیوشنز کے خلاف قوم کو کھٹا کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کے سامنے ہیں کہ ان کے ساتھ کتے لوگ ہیں کتے لوگ نہیں ہیں اس کی جات نہیں دی جاتا سکتا ملک میں فساد پرپا کرنے کی کوشش کی گئی تو خوابوش نہیں بیٹھیں گے یہ عوام کو اتیار اٹھانے کی ترخیب دے کیا ریاست خوابوش رہے نسلی امتیاز کے ذریعے قوم میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ڈی ٹی ایم کی سہولت کاری کرنے والوں کے شنافتی کارڈ بلاکوں کے فسادیوں کے لیے بھی کوئی معافی نہیں وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کی پریس کانکرنس موسیقی 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 وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے گرین پنجاب ایپ کا افتتہ کر دیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے سموک ہیلپ لائنگ کا بھی اجرا کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا کہ اقتدار کے خاطر افراد تفریح پھیلائی گئی اہتجاز میں پھر بہت ساروں کے سر پھٹے ہم دنیا کو اپنا کیا چہرہ دکھائیں گے ایک عرب درف لگانے والوں نے سلمانی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی ہم باتوں کے بچائے عمل اقدامات کر رہے ہیں نواز شریف کی بیٹی ہوں جو وعدہ کرتی ہوں پورا کرتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب حکومت ہر روز ایک نیا منصوبہ لارہی ہے سموک بٹن دبا کر ختم نہیں کی جا سکتی نوجوانوں کی افلاح و بہبود کے لئے اقدامات کر کے خوشی ہوتی ہے جیل کے ڈیتسل میں رہی ہوں آسمان اور سبزہ نظر نہیں آتا تھا رہا ہونے کے بعد گھر میں زیادہ وقت سرسبز محول میں گزارتی تھی مسیریعالہ پنچاب کی سیرسدارت کابینہ سٹیننگ کمیٹری پر سموک میٹکیشن اینڈ کلائی میٹر ریزیلینس کا پہلا اجلاح سیریر منیسٹر مریم اورنسیب نے سموک کے جامعہ پلین کے بارے میں تفصیلات سے آقا کیا سموک کے خاتمے کے لئے کلائی میٹر ڈپرومیسی کی تجاویز پر استفاق سموک فیکٹریز کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے عمل سے ادا کیا کیا مریم نواز نے کہا کہ دنیا کو محلیاتی بہتری کے لئے حکومت پنچاب کی کافشوں سے متعلق بتانا چاہتی ہیں محول کی بہتری انسانیت کی بہترین خدمت ہے وسیریعالہ مریم نواز نے محلیاتی بہتری کے لئے سینئر منیسٹر اور ان کی ٹیم کی کافشوں کو سراب پنچاب کے پہلے سموک ایکشن پلین کی منصوری لاہور میں صفائی کے ناقص انتظامات وزیریعالہ پنچاب مریم نواز برہم کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کو صفائی انتظامات کے بہتری کیلئے دو دن کی محلت کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر وزیریعالہ پنچاب کو سب اچھا کے ریپورٹ دے گئے رہے مریم نواز نے مختلف سورسے سے ریپورٹ لی تو حقیقت کھل گئی لاہور میں صفائی کے ناقص انتظامات کیوں مریم نواز انتظامیہ پر برہم مجھے باتیں نہیں صرف کام چاہیے عوام کے مسائل حل کریں وزیریعالہ پنچاب مریم نواز چیرمن فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقریب حلف برطاری لیفنیٹ جنرل اختر نواز ستی نے چیرمن ایپ پی ایس ای کا حلف اٹھایا صدر عاصف علی سرداری نے لیفنیٹ جنرل اختر نواز ستی سے حلف لیا جے یو ای فے کے سربرا مولانا فستو رحمان سے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی قیادت میں وفت کے ملاقات ان کی سیاسی صورتحال پر تبات لائے خیال پی ٹی آئی وفت میں سلمان اکرم راجہ حامد خان رہو پسند شامل جے یو ای کے سیکیٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری مولانا عبدالواسے کامران مرتضی اسلم غوری بھی موجود تھے مولانا مان کہے حکومتی سرائق کا دعویٰ آئینی ترامیم کے لیے نمبرز پورے کرنا حکومت کے لیے بڑا چیلنگ حکومت نے بیرون ملک موجود عراقین اسمبلی کو وطن واپس آنے کی ہدایت کر دی تاریخ فصل چودری اور خرشید شاہ سمیت دس سے پندرہ حکومتی ارکان قومنگ اسمبلی اور سینٹ ملک سے بہا رہے جی ایچ کیو حملہ کیس بانی پی ٹی آئی اور دیگر پر فرد جرم آئیت کرنے کی تاریخ مقرر جی ایچ کیو حملہ کیس کو پہلے ٹرائل کرنے کا فیصلہ مقدمے کے نامزد ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد پوریشی کو بزریا وکیل نقول تقسیم کی گئیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کیس کی آئندہ سمات انیس اکتوبر کو اڑیالہ جیل عدالت میں ہوگی جی ایچ کیو حملہ کیس میں ملزمان پر فرد جرم آئیت کی جائے گی راور پنڈی کے انصداد دیشت کردی کی خصوصی عدالت میں سانحہ نومائی سے متعلق کیسز کی سما غیر حاضر اکتس ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری بانی پی ٹی آئی کی وکلا سے ملاقات نہ کرانے پر سیکریٹری داخلہ اور سپریڈینٹینڈ جیل کو نوٹیس جسٹیس سمر افرت امتیاز نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں دیئے گئے عدالتی آرڈر کی کوئی خلاف فرزی نہیں کی گئی ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ایسو پیس بنانے کی ڈائریکشن دی تھی اگر خلاف فرزی ہوئی ہے تو توہینی عدالت کی درخواست اس بینچ میں ہوگی میرے خیال میں توہینی عدالت کی درخواست اس کیس میں نہیں بنتی میں نوٹیس جاری کر دیتی ہوں لیکن میں مطمئن نہیں ہوں ڈی چوک میں تحریک انصاف کے احتجاج کا کیس پی ٹی آئی کے مسید نوخ خواتین کارکنان کی زمانت تیس ہزار روپے مچھلکوں کے عوض منظور پی ٹی آئی وکلا سردار مصروف بابر آوان نیاز اللہ نیازی نے دلائل دیئے تحریک انصاف خواتین کارکنان کے خلاف پتھانا کوخصات میں مقدمہ درش کیا گیا تھا انصداد دیشتگردی عدالت کی جج ابو الحسنات ذلکرنے نے درخواست زمانتوں پر سمات کی سابق وزیر اعلیٰ پنچاب چہدری پروے زلائی نے کہا آج نیب نے من خڑت اور چوٹی خبر چلائی سیکڑوں سرکاری ملازمی کو اقواہ کر کے مار پیٹ کر کے پلی بار گین کی انہوں نے جو پیسے دیئے ان کو میرے ساتھ خام خام انصرک کیا چاہ رہے کہا نہ تو میں نے کرپشن کی نہ ہی میں نے کوئی پلی بار گین کی میرے خلاف پچیس جالی کیس ہیں یہ مزید پچیس کیس اور بھی بنا لیں میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور ہوں گا اسلام آباد میں پورابن احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابلے برداشت ہے ہمارے باوردی پولیس والوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے ان پر تشدد ثابت ہوا تو ہم سخت کارروائی کریں گے کی پی ہاؤس اسلام آباد میں پستائیت کی گئی غیر قانونی طور پر ہماری عملہ کو توڑا گیا اس پر قانونی چارہ جوئی کیلئے مشاورت کر کے لاحے عمل تیہ کریں گے کی پی کے ہاؤس میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کیلئے کمیٹی تشکیل دی گئے وزیر علیہ خیبر پختن ہوالی امین گنڈا پور کا قابلہ اجلاس میں سارے خیال کہا ہم اٹھاروی ترمیم کے تحت صبح کی خودمختاری اور آئینی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے پجاب میں ڈینگی کے فار لگا تار اس عشتہ چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی مچھر نے مزید ایک سو تنتالیس افراد کو ڈنگ مار دیا راولپنڈی سے ایک سو اکتیس جب کے لاہور سے دو ڈینگی کے کیسز ریپورٹ اٹک سے چار اور گجرہ والا سے تین افراد ڈینگی سے متاثر فیصلہ بات سیال کو اور ساہیفال سے ایک ایک ڈینگی مریض ایک ہفتہ میں نو سو دو روان سال اب تک دو آزار آٹھ سو اٹھ سر ڈینگی کے کیسز ریپورٹ ہوئے ترجمان حکمہ سیال راولپنڈی نے دینگی امرجنسی نوٹیفیکیشن جاری کمیشنر راولپنڈی نے دینگی امرجنسی کے نفاظ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق زلہ بھر میں دینگی کے کیسز میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے دینگی پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے محکمہ سہت دینگی وائرس پر قابو پانے کے لیے اقدامات قیز کریں پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی سٹاک مارکٹ میں 86 اثار پوائنٹس کی سطح عبور کر لی ہنڈرڈ انڈیکس ٹرینڈنگ کے دوران 86 اثار 451 پوائنٹس کی بلان سطح تک گیا کاروپار کے افتتام پر ہنڈرڈ انڈیکس 85 اثار 679 پوائنٹس پر باند فیتولہ سونا بھی 3 اثار روپے سستہ 2 لاکھ 71 اثار 700 روپے کا ہوئی اسرائیلی فوج کی بیروت پر شرید بمباری چار امارتیں تباہ چوبیس گھنٹوں میں زمینی اور فضائی حبلوں میں 36 افراد شہید 150 زخنے ہزباللہ کے اسرائیلی لاکھوں میں روکے ٹھملے سرحدی لاکھوں میں شدید دڑائی جاری تیس اسرائیلی فوجی زخن اسرائیلی وزیراعظم کی لیبنان کو غزہ بنانے کی دمکی کہتے ہیں کہ لیبنانی عوام ہزباللہ کا ساتھ چھوڑ کر غزہ جیسی تباہی سے پچ جائے اسرائیلی وزیراعظم انٹرنیاو کا حاشم صفی الدین کی شہادت کا دعویٰ اسرائیلی وزیراعظم نے امریکہ کا دورہ ملتوی کر دیا اسرائیلی وزیراعظم نے احران پر ملکنا حملے سے متعلق گفتگو کرنا تھی انٹرنیاو نے جو وائیڈن سے بات انہیں تک وزیراعظم کو امریکہ جانے سے روک دیا اسرائیلی فورسز کے غزہ بھر میں وحشیانہ حملی جاری سہونی فوج نے فضائی حملوں میں درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا تازہ ترین بمباری میں پانچ بچوں اور دو خواتین سمیت پچیس فلسطینی چاہ بہا جوالیہ میں اسرائیلی فوج کی گولہ باری درجنوں فلسطینی زخمیں اسرائیل کا جھڑکوں کے دوران بیس ہماس جنگجووں کو شہید کرنے کا دعویٰ سہونی بربریت میں تالیس ہزار نو سو پینسٹھ فلسطینی شہید ستانوے ہزار پانچ سو نوے زخمی ہوئے تباہ شدہ امارتوں کے ملبے تلے دس ہزار سے زائد افراد کی دب جانے کا خدشہ غزہ کے شہید فلسطینیوں میں ستر فیصد خواتین اور بچے ہیں سولہ ہزار سات سو چھپن بچے اور گیارہ ہزار تین سو چالیس خواتین اسرائیلی جھاریت کا نشانہ بنے یو این سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی غزہ اور لیپنان میں فوری جنگ بندی کی اپیل کہا کہ لیپنان پر اسرائیلی حملے پورے خدے کے لیے خطرہ ہے اسرائیلی فوج نے حالی میں ملول آئین کے اندر درانتاثی شروع کی ہے لیپنان مکمل جنگ کے دہانے پر ہیں لیپنان میں جاری جنگ بھوکنے کا ایک موقع اب بھی باقی ہے تمام ممالک کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے مقبوزہ جمع کشمیر کے انتخابات میں بی جے بی کو عبرتناک شکست مقبوزہ کشمیر میں سرکاری مشینری کے استعمال کے باوجود بی جے پی کا سفایا ہو گیا انتخابی اتحات میں ایم پی آلیس نشستیں فاروق عبداللہ کی جمعہ نیشنل کانفرنس کو ملیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کو صرف انتیس نشستیں ہی حاصل ہو سکیں بی جے بی کے حق میں نتائج بدلنے کے لیے پوری ریاستی مشینری کو تائنات کیا گیا کشمیری ووٹرز کی اکسیت نے الیکشن کو ڈھونگ قرار دیتے ہوئے ان انتخابات کا بائیکارٹ کیا صدر مملکت آصف علی سرداری کی شاہ زیب خان کو عالمی قرارٹے کمپٹ چیمپینشپ سنگاپور جیدنے پر مبارک پاس صدر مملکت اور بزیر اعلی بلوچستان میڈ سرفراز بکٹی نے شاہ زیب خان کو دس کروڑ کا چیک دیا صدر مملکت کی سنگاپور میں قرارٹے کے خیل میں ملک کا نام موشن کرنے پر شاہ زیب خان کی تعریف تاکہ بلوچستان کے نوجوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے بواقع دینے کی ضرورت ہے امید ہے کہ آپ مستقبل میں بھی ملک کے لیے مزید کامشابیاں سمیٹیں گے ملتان ٹیسٹ تیس سے روز کا کھیل انگلینڈ نے تین بکٹوں کے نقصان پر چار سو بانوے رنز بنا لیے انگلینڈ کی جوروٹ ایک سو چھہتر اور ہیری بروگ ایک سو اکتالیس رنز بنا کر کریس پر موجود بینڈیکٹ نے چوراسی اور زیک رولی نے اٹھتر رنز کیننگز کھیلی پاکستان کے شاہن شاہ آفریدی نسیم شاہ اور آمیر جوال نے ایک ایک ویکٹ حاصل کی کوپہما شہروز کاشف نے دنیا کی چودہ بلان چوٹیاں سار کرنے کا احساس حاصل کر لیا شہروز کاشف نے یہ کارنامہ آج آٹھ ہزار ستائیس میٹر بلان شیشہ پنگمہ کی چوٹی سار کرتے ہوئے انجام دیا شہروز کاشف کا ایک تاؤسنٹ سار کرنے کا سفر دون سار انیس میں شروع ہوا جب انہوں نے صرف سترہ سال کی عمر میں آٹھ ہزار سنتالیس میٹر بلان چار مرتبہ کے چیمپین نواغ جوکووچ کی شنگائی ماسٹرز میں پیش کتنی نواغ جوکووچ نے طالبی کھلاری کو ہرا کر چوتھے راؤنڈ میں جگہ بنا ری جرمنی کے الیکزینڈر نے ڈچ کھلاری کو سخت مقابلے کے بعد زیر کیا